بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دو دن قبل میں نے ایک تصویر دیکھی جس میں ایف آئی اے امیگریشن نے چار لوگوں کو پکڑا جس میں دو خواتین تھے اور دو مرد تھے اور ان کے چہرے بلر کر دیے گئے تھے اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ عمرے پہ جا رہے تھے اور بھیک مانگنے کے لیے جا رہے تھے میں حیران ہوں ایف آئی اے امیگریشن کی ایفرٹس پہ یہ لوگ کتنے تیز ہو گئے ہیں الحمدللہ کہ اب انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ عمرہ کرنے جا رہا ہے یہ بندہ بھیک مانگنے جا رہا ہے حالکہ اس سے پہلے ان کا کوئی پریویس کنڈیکٹ یا ریکارڈ نہیں تھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایف آئی اے کون سے ایسے آلات ملے ہوں مثلاً کاسا ہے کوئی کوئی ایسا لباس ہے پھٹے پرانے کپڑے ہیں کچھ میک اپ کرنے کی چیزیں ہیں جس سے مسکین شکل بنا کے وہاں بھیک مانگی جاتی ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ وہ بازو اس کا ٹھیک ہے اس نے پٹی باندی ہوئی ہے ٹانگیں اس کی صحیح ہیں اور وہ لنگڑا بنا ہوا ہے یا دونوں ٹانگیں کا ٹھیک کر کے بیٹھتا ہے اور بعد میں وہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا پہ پولیس کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے پولیس جو ہے وہ ان کو یا ڈاکٹر پولیس جو ان کو ٹھیک کر رہی ہے اور ایسی کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی ناظرین اب آ جائیے میں جو بات کر رہا ہوں بھیکاریوں کی یہ کل پھر میں نے غور کیا اس ایف آئی اے کی وہ جو تشویر دیکھنے کے بعد جب بھی میں نکلتا ہوں اسکری الیون سے تو جو ہی میں گیٹ سے باہر نکلتا ہوں اور بائیں ٹرن ہوتا ہوں نواز شریف انٹرچینج کی طرف تو ایک بزرگ وہاں اب میری عمر کا ہوگا بزرگ میں بھی تو بزرگوں میں یہ تو نہیں کہوں گا شباز شریف کی طرح کہ جو میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں میرے عمر کا کوئی ایک شخص دبلہ پتلا ایک ٹانگ پہ وہ کھڑا ہوتا ہے لاتھی کے ساہ رہے ہیں اور وہ بھیق مانگ رہا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے ویلچئر پہ وہ بھیق مانگ رہی ہوتی ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ آگے ایک اور خاتون یا بندہ بیٹھا ہوتا ہے یہ تین لوگ ہیں جن کا یہ ایریا ہے میں نے اب ابزرب کیا پہلے میں نہیں کیا میں نے کہ کچھ دن پہلے وہاں اگر کسی نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اس بزرگ نے یہ جو وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ خاتون ہیں اور انہوں نے وہاں سے اس کو بھگا دیا ہے کہ ایریا کی بات ہوتی ہے کہ جی یہ جیسے تھانے کا ایریا ہوتا ہے کہ یہ تھانہ فلان ہیں بادامی باغہ یا فلان ہیں تو ان کے بھی ایریاں ہیں اب میں نے یہ ویڈیوز بھی بنائی اور میں جیسے تھوڑا سا آگے گیا روڈ آج کل بن رہی ہے وہ جو چوک ہے نواز شریف انٹرچین سے آگے تو ہمیں اندر سے گزرنا پڑتا ہے گلیوں سے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایکزیکٹ جو ٹرن ہوتے ہیں وہاں ہاتھ باندے برکہ پوش خواتین کھڑی ہوتی ہیں یا بزرگ خواتین اور ان کا میں سٹیمنہ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ اگر اس مٹی میں اور گرمی میں بندہ شاید پانچ سے دس منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن ناظرین وہ پوری ڈیوٹی کرتے ہیں اور میرے خیال میں سات آٹھ گھنٹے سات چھ سات گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں پھر میں نے ذہن پہ زور دیا اور سوچا کہ یار یہ جب میں واپس آتا ہوں تو میرا راستہ مختلف ہوتا ہے راستہ میں رینڈ روڈ سے آتا ہوں اور اترتا ہوں تو فوری میں آ جاتا ہوں اسی جگہ پہ جہاں اسکری الیون کا گیٹ ہے بیدیا روڈ اگر کسی دوست نے دکھا ہوا ہے تو شام کو آتے ہوئے یہ جو بزرگ وہ جو صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہاں اب میں بھگاری تو نہیں کہوں گا وہ بھی نہیں ہوتے وہ خاتون بھی نہیں ہوتی اس کا مطلب کہ وہ اپنا ڈیوٹی ٹائم پورا کر کے جا چکے ہوتے ہیں اور کل جب میں واپس آیا تو پھر میں نے آتے ہوئے تھوڑا سا میں جلدی آ گیا تھا تو میں نے دیکھا وہ کھڑے ہوئے میں نے پھر ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح موجود ہیں آپ حیران ہوں گے کہ چھے چار سے چھے گھنٹے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگنا اور اس کے بعد ان کی کمائی کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے اب یہ کوئی ویڈیو بھی وائرل تھی کہ ایک لڑکی ہے ملیشیا سے آئی ہے اور اس نے کہا جیب کہ وہ مختلف اشاروں پہ برکہ پہن کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں آنکھوں سے اندھی ہوں ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوتی ہے اور آنکھوں پہ چسمہ لگایا ہوتا ہے سٹک ہوتی ہے اور کہتی ہے میں کروڑ پتی ہوں تو ناظرین اس طرح جو ہمارے ملک کے بھیکاری ہیں آپ کو پتا ہے کہ جس اشارے پہ جائیں ادھر ادھر سے آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں اور انہیں اگزیکٹ پتا ہوتا ہے ان کے علاقے ہیں اور پھر خاجہ سراہ لوگوں نے تو کمال کر دی ہے وہ تو اتنا شاندار میک اپ کر کے پھر رہے ہوتے ہیں اور مخصوص قسم کی جگہیں ہیں جوہر ٹاؤن ہے فیصل ٹاؤن ہے اور کچھ اور جگہ بھی ہیں جہاں آپ کو یہ اور خاص طور پر کیولری والا اشارہ ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ بڑے خوبصورت قسم کے میک اپ کی ہوئے اور وہ میک اپ بھی کسی اچھے سیلون سے کر کے آتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور وہ اگر آپ انہیں دس یا بیس روپے دے تو ازارے ناراضگی فرماتے ہیں اور بعض دفعہ وہ واپس بہے کے بھی جلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے دس بیس روپے کی آج کل کوئی اہمت نہیں ہے ناظرین یہ تو حوال ہوا گدہ گروں کا ایف آئی اے کا اور پھر اینڈ میں مجھے یقین ہے کہ ہم بیکاری کیوں ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے سابقہ وزیراعظم صاحب نے بھی بربلا کہا تھا کہ جو بیکاری ہوتے ہیں وہ چوزر نہیں ہوتے بیگرز کیناٹ بی چوزرز یہ شباہ شریف صاحب نے بھی فرمایا تھا اور ہمارے جو حکمران ہیں ہم انہیں کیوں بول جاتے ہیں ناظرین ہمارے حکمران تو بھیگ ہی مانگنے جاتے ہیں جب بھی جاتے ہیں اور اس کا کئی روہا اظہار شباہ شریف صاحب کی میں ایک بات ضرور مانوں گا کہ انہوں نے اپن نہیں کہا کہ ہم بھیگ مانگنے جاتے ہیں اور اب ہمیں وہ دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ آ گیا بھیگ منگڑا آ گیا پھر آ گیا مانگڑا آ گیا شباہ شریف صاحب فرما چکے ہیں اپنی سولہ سال سولہ ماہ کی حکومت میں جو انہوں نے کیا اور ناظرین ایک مزے کی بات اور آپ بھی نوٹ کیجئے گا ساری باتیں بھیک مانگنے سے میں نے نوٹ کی ہیں وہ یہ کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ صرف عرب امارات اور ان جو ہیں سعودیہ کیوں جاتے ہیں یورپ سے ان کو کچھ نہیں ملتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یورپ میں ان کو اتنے تحف ملتے ہیں تو وہاں نہیں ملتے ناظرین صرف یہیں ملتے ہیں خواتین کے لیے انڈر گارمنٹس خوبصورت قسم کے ہیرے جوارات لگے ہوئے مردوں کے لیے گھڑیاں اور توشہ خانہ تو ویسے بھی بڑا مشہور ہو گیا آپ کو پتہ ہے اسی توشہ خانہ نے توشہ خانہ نے عمران خان کو زلیل کر آیا اگر بچھرا بی بی وہ نہ بیج دیں تو شاید یہ سارا کچھ نہ ہوتا اور بعض ہمارے حکمران تو اس بات کو ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ کاریں ڈکار گیا ہیں ان کا پتہ نہیں ہے گھڑیاں کاریں اور آپ یہ دیکھیں کہ نائنٹی کے بعد کا وہ نائنٹی ٹو کے بعد کا وہ ابھی نہیں دکھا رہا ہے شاید کچھ میں بھول رہا ہوں پیریڈ ایسا مخصوص پیریڈ ہے وہ آج تک انہوں نے شایہ نہیں کیا پہلے آپ کو توشہ خانہ کا ریکارڈ مل جاتا ہے یا اب سے لے کے پچھلا مل گیا اب نائنٹی ٹو سے پچھلا نہیں دے رہے کچھ ایسا ہے اب مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں ہے پر دیکھیں ناظرین ہم کیوں ان کو خواجہ سراؤں کو یہ جو بابا باہر کھڑا ہوا ہے اس کو کیوں ہم الزام دیتے ہیں جب ہمارے کمران ہی ایسے ہیں ہمیں سکھایا یہی جا رہا ہے کہ جی مانگنی بھی ہی کہ باہر سے جا کے اور مانگ کے آنی ہے اور اپنی آیاشیوں پہ لٹانی ہے باہر سے کرزے لے کے اپنی آیاشیوں پہ لٹانی ہے عوام پہ خرچ نہیں کرنی تو پھر ایسا ہی ہوگا تو مجھے یاد آیا ایف آئی اے سے کہانی شروع ہوئی اور کہاں کے ختم ہوئی تو بات تو یہی ہے کہ میں آپ سے اپنے دل کی بڑا آس نکالتا رہتا ہوں اور وہی نکال رہا ہوں اگر کسی دوست کو پسند آتی ہے تو میرا چینل ضرور آپ پیج یا چینل یا جو بھی ہے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں نہیں آتا تو پھر ڈیلیٹ کر دیجئے بہت بہت شکریہ